پڑا ہے قرآن پڑی ہے تفسیریں اٹھاؤ میں تفسیروں کی ذمہ داری تمام شیعہ تفسیروں میں اور بعض سنی تفسیروں میں یہی لکھا ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں امام جعفر سعیدی علیہ السلام کے دور میں ایک صاحب آگئے مولا کے سامنے اور ویسے ایک بات بتاؤں ہمارے بھائیوں کے کتنے امام ہیں چار جنہیں آئمہ عربہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے شاگرد ہیں میرے چھٹے مولا کے ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں اے علی والو ناز کیا کرو دنیا کے امام امام تب بنے جب تمہارے امام کے شاگرد بنے آپ نے تو سنا کہ ایک امام شاگرد ہے نہیں چاروں شاگرد ہیں دو ڈائریکٹ شاگرد ہیں دو ان ڈائریکٹ شاگرد ہیں دو شاگرد ہیں دو شاگردوں کے شاگرد ہیں جو ڈائریکٹ ہیں وہ ابو حنیفہ ہیں اور مالک بن انس ہیں جو شاگردوں کے شاگرد ہیں ان میں ایک شافی ہیں ایک احمد بن حنبل ہیں اور انہی میں سے ایک صاحب امام کی خدمت میں آگئے اور کہنے لگے مولا اس نعمت سے مراد کون سی نعمت ہے جس کا اللہ سوال کرے گا فاطمہ کے لال نے فرمایا آپ بتا یہ کون سی نعمت ہے کہنے لگے مولا یہ گندم یہ جو یہ روٹی یہ کھانا یہ کھجور یہ کشمش مولا نے فرمایا مجھے بتاؤ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے اور آپ اس کے آگے یہ چیزیں رکھیں جب وہ جانے لگے آپ کہو رکو حساب دے کے جانا کہتا ہے مولا میں کوئی بخیل ہوں فرمایا اسے بخیل سمجھا ہے کہتا ہے نہیں مولا تو بتائیے کون سی نعمت ہے علی کے لال نے سینے پہ ہاتھ رکھا فرمایا سنو قیامت کے دن اللہ پوری دنیا سے جس ایک نعمت عزمہ کا سوال کرے گا وہ ہم چودہ کی ولایت ہے وہ ہماری ولایت ہے نہیں 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 مجھے مجھے مزید سمجھانا پڑے گا آؤ پھر قرآن کی طرف چلتے ہیں جتنی نعمتیں ہیں ان میں سے وہ کون سی نعمت جو آل محمد کو ملی اور وہ کون سی نعمت جسے نعمتیں دینے والے نے کہا کہ بڑی نعمت ہے ابھی مجلس تمام ہوگی شام کے وقت اور نیاز تقسیم ہوگی مجھے نہیں پتا ہو گئی ہے یا ہو نہیں ہے ہو گئی ہے کر لی ہے جب کانٹینیو ہے ماشاءاللہ مولا اور رزق میں برکت اتا فرمائے ایک وہ لنگر ہے جو وہاں جاری ہے ایک وہ لنگر ہے جو یہاں سے جاری ہے مگر فرق ہے وہ جسموں کو شفا دیتا ہے یہ روحوں کو شفا دیتا ہے یہ بھی لنگر جاری ہے اب نیاز تقسیم ہو رہی ہے وہاں بانی یہ مجلس دروازے پہ کھڑے ہوگے نیاز بانٹنے کے لیے اور چھوٹی بڑی ہر قسم کی نیاز بہرحال نیاز نیاز ہے چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو نیاز نیاز ہے چاہے زیادہ ہو یا کم ہو نیاز نیاز ہے سمجھانے کے لیے میں یہ لفظ استعمال کیا ہے چھوٹی بڑی مومن نکلنے لگا بانی گیٹ پہ آ گیا اور اس نے ماشاءاللہ اپنی طرح سے بہتری نیاز مثلا برگر تقسیم کرنا شروع کر دی مومن نے کہا نہیں نہیں مجھے اس سے بھی اچھی دو وہ اندر گیا وہ شوارما لے کے آ گیا کہ بھئی یہ لے دو اس نے کہا نہیں مجھے اس سے بھی اچھی چاہیے وہ اندر گیا اور اس نے جا کے مثلا بریانی کا ڈبا لے کے آ گیا اب مومن کہنے لگا نہیں بھئی مجھے اس سے بھی اچھی دو اب وہ اندر جا کے کورمے کی پلیٹ لے آیا اس نے کہا نہیں اس سے بھی اچھی دو وہ گھر جا کے جو انہوں نے میرے لیے بنایا ہوا تھا مٹن کا سالن لے آیا مثال دے رہا ہوں چاہے آپ سمجھتے رہیں کہ سارا کچھ پڑا ہوا ہے وہ مٹن لے کے آ گیا اس نے کہا یہ لے لو مومن کہنے لگا نہیں مجھے اس سے بھی اچھی چاہیے اب اس نے کہا بھائی اب بس اس سے بہتر میرے پاس نہیں دینے والا بس تب کرتا ہے جب اس کے نزدیک اس سے بہتر نہ ہو بھائی گجرہ والا کا مجمع ہے زندگیاں گزر گئیں علی علی کرتے ہوئے اشارے سے ہی باتیں آگے کروں گا دینے والا بس تب کرتا ہے جب اس کے پاس اس سے بہتر نہ ہو نعمتیں وہ دے رہا ہے جس کے خزانے میں کمی بھی کوئی نہیں اب تلاش کرو وہ کون سی نعمت ہے جس پہ وہ خود کہے بس غدیر کا میدان ذات وحدت کا فرمان جبرائیل درمیان پالان پہ پالان اوپر نبیوں کا سلطان ہاتھ میں کل ایمان جو خوش ہوا وہ سلمان جو جل گیا وہ شیطان تلاش کرو آگے بسم اللہ خوش آمدیلہ حلال نوہ صحیح بہت ہی پیارے بھائی بڑے بھائی بزرگوار سیدے بزرگوار ذمہ دار شخصیت ممبر پہ تشریف لے آئے اب بس میرے جانے کا ٹائم ہو گیا ہے وہ کون سی نعمت ہے جس پہ وہ خود کہے بس ادھر 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 جس پہ وہ خود کہے بس آج دین بھی مکمل آج نعمتیں بھی بس جس پہ وہ کہے بس اس نعمتیں عزمہ کو ملایا تھے نہیں کہنے ہیں اب پتہ چلا مولا آپ کو آباد رکھیں بھائی یہ ابھی تک میں نے آیتیں پڑھیں ایک روایت پڑھوں اجازہ دیتے ہو کبلہ کے حوالے ممبر کرتا ہوں مسجد نبوی اللہ کا گھر اور مسجد نبوی کے سہن میں بڑے بڑے لوگوں کے دروازے کھلتے تھے مالی کے مکان نے اپنے نمائندے کے ذریعے انتہائی نامناسب سمجھا اور حکم دیا بند کروا سوائے اس کے دروازے کے جو میرا دروازہ ہے سارے دروازے بند سوائے باب اللہ کے دروازے اب آپ دیکھئے یہ انسان کی نیچر ہے میں یہاں آپ سے مہوے گفتگو ہوں آپ مجھ سے مہوے کلام ہیں اسی اثناء یہاں سے کوئی صاحب آ جائیں تو اچانک آپ کا رخ یہاں پھرے گا پھر مجھے دیکھنا شروع کر دیں گے یہی مسجد نبوی کا منظر تھا علی اپنے گھر سے چلے خدا کے گھر میں آئے ایک قدم علی کے گھر میں علی کا دوسرا قدم اللہ کے گھر میں نبی کے سامنے نبی کا صحابی کھڑا تھا عبداللہ ابن مسعود وہ سوال کر بیٹھا یہ سراتِ مستقیم کیا ہے اتنے میں علی آگئے میں نے ابھی کہا جب کوئی آئے تو چہرہ مر جاتا ہے عبداللہ کا چہرہ یوں مڑا پھر نبی کی طرف متوجہ ہوا یہ سراتِ مستقیم کیا ہے فرمایا حد ہو گئی دیکھ بھی رہے ہو پوچھ بھی رہے ہو حازہ سرات المستقیم موسیقی مولا کو سلامت ایک ایک دعا کا کہا گیا ہے ایک جوڑا پریشانی ہے کچھ معاملات گھرے لو خراب ہیں مالک اس عظیم گھر کے صدقے میں ان کی مشکلات دور فرمائیں انہیں آباد و شاد رکھیں آل محمد کے غم کے علاوہ دنیا کے ہر غم سے محفوظ رکھیں بس مجلس کا دوسرا حصہ میرا سلام علی کی اس بیٹی پہ جس کی حسرت تھی گھر گھر میں میرے بھائی کا ماتم اللہ کی لانت ہو یزید ملعون پہ اس ظالم نے سید سجاد کو دربار میں بلایا اور بلا کے کہا کہ سجاد میں تم لوگوں کو رہا کرنا چاہتا ہوں رہائی کا نام سنا سجاد تڑپ گئے فرمایا پہلے میں اپنی پوپی سے پوچھو آلیمہ غیر مولیمہ کے قریب آئے اما یزید رہا کرنا چاہتا ہے بتا کیا حکم ہے فرمایا سجاد اس ظالم سے کہہ دے میرے تین مطالبے ہیں وہ پورے کر دے میں شام سے چلی جاؤں گی سنو گے فرمایا میرا پہلا مطالبہ ہے کوئی گھر خالی کر کے دے میں نے بھائی کا ماتم کرنا ہے میرا دوسرا مطالبہ ہے شام سے مدینہ تک کوئی رہنما ہمارے ساتھ بیجے جو ہمیں مدینہ تک چھوڑے اور میرا تیسرا مطالبہ ہے میرے پیاروں کے سر مجھے واپس کرے میرا لوٹا ہوا سامان واپس کرے جتنے سید بیٹھے ہو مجھے معاف کرنا آزادارو یزید تکی خبر آئی یہ ظالم کہتا ہے سجاد دو مطالبے تو پورے ہو جائیں گے گھر بھی خالی ہوگا بشیر کو ساتھ بھیجوں گا مگر سامان کیسے پلٹاؤں کوئی لوٹ کے کہیں لے گیا کوئی تیرے بابا کی انگوٹھی کہیں لے گیا اتنا کہنا تھا یہ ظالم کہتا ہے سجاد مجھ سے قیمت لے لے مجھے معاف کر دے قیمت کا نام آیا تڑپ گیا بیمار فرمایا ہیا نہیں آتا کیا قیمت لگائے گا میری ماں کی چادر کی آج رکم علی اللہ کیا قیمت لگائے گا میری بہن کی بالیوں کی ازاداروں روایت کہتی ہے ایک گھر خالی کیا گیا جہاں فاطمہ کی بیٹیاں آگئیں بھائی کا مقتل پڑھا زینبِ قبرانے تمہارے سامنے زاکر مقتل پڑھتے ہیں نا یہ کتابوں سے دیکھ کے پڑھتے ہیں تم قیامت برپا کر دیتے ہو وہ کیسی مجلس ہوگی پڑھ وہ رہی تھی جو ستر قدم سے دیکھتی رہی اس نے بتایا میرا بھائی ایسا مارا گیا میرا اکبر ایسے مارا گیا میرا قاسم ایسے پامال ہوا ازاداروں مجلس پڑھتے پڑھتے اچانک کیا خیال آیا رو کے کہا اے شام کی عورتوں جاؤ ان عورتوں کو بھی بلاؤ جنہوں نے مجھے بازاروں میں پتھر مارے تھے شام کی عورتوں میں شام سے جا رہی ہوں اگر کسی کی حسرت رہ گئی ہو آؤ زینب حاضر ہے یہ کہنا تھا شام کی عورتوں نے کہا بی بی ماف کرنا ہم نے تجھے پہچانا نہیں تھا اگر کوئی سزا بھی دے ہم حاضر ہیں تڑپ کے کہا سزا تو نہیں دوں گی مگر میری منت ہے میں جا رہی ہوں میری سکینہ کا خیال رکھ عجرکم علی اللہ بس ازادارو زیادہ نہ تھکاؤں ماتم کی تیاری کرو روایت کہتی ہے شام کے زندان میں کچھ سامان واپس کیے گئے کون سا سامان پہلے آئے ہیں شہیدوں کے کٹے ہوئے سر دعا کرو کوئی ماں بیٹوں کو اس رنگ میں نہ دیکھے پہلے آیا علی اکبر کا سر اکبر کی ماں آگے بڑھی اپنے لال کا سر سینے سے لگایا پھر آیا کاسی میں نوشاہ کا سر حسن کی بیوہ آگے بڑھی یتیم کو گودی میں لیا ازادارو پھر دو ننے ننے سارے کوئی ماں آگے نہیں بڑھی سر لانے والے نے پوچھا کیا ان کی ماں مر گئی ہے زینب نے کہا میں زندہ ہوں میں نے بھائی بے صدقہ کر دیا ازادارو اب چھ مہینے کا سارایا ہر بی بی نے ماتم کیا پھر غریبِ کربلا کا سارایا وا محمدہ کے بین بلند ہوئے غیرت مندوں مجھے معاف کرنا جس کا سارا تھا بی بیاں نام لیتی وا اکبرا وا قاسمہ وا حسینہ ایک وہ سارایا جو کربلا سے شام نوکے نیزہ پہ نہیں تھا گھوڑے کی گردن میں تھا جب یہ سارایا ہر بی بی کا ہاتھ اپنے سر پہ آیا کہتی دیوہ ہجابہ ہاں پردہ ہاں چادر ازادارو بس آخری فکرہ جب سر آئے اس کے بعد ایک گھٹری لائی گئی سنوگے اس گھٹری میں کیا تھا گھٹری آگے بڑھی وہ چادریں تھی جو شام غریبہ میں لوٹی گئی کون آگے بڑھ کے گھٹری کھولے میرے کاروان زینب بنت علی آگے بڑھی گھٹری کھولی پہلی چادر نکالی بھابی رباب آئیے چادر آگئی دوسری چادر نکالی امہ لیلہ چادر آگئی اب وہ ماں فرے جن کی چھوٹی بیٹیاں ہیں آخر میں وہ چادر آئی جو بڑی چادر نہیں تھی جو چھوٹی سی چادر تھی ہر بی بی کبر سکینہ پہ آئی سکینہ اٹھ تیری چادر آگئی اللہ لعنت اللہ